اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم رحمان علی فیصل ڈریکٹر آف کرتبہ کنسلٹنٹ کے پی کے خیبر پختون خان جی ویورز آج ہماری جو ویڈیو کا موضوع ہے انوان ہے وہ ہے سٹیڈین بلغاریہ تو میں کوشش کروں گا کہ اس دس بارہ منٹ کی ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل دے سکوں اگر کوئی چیز میس ہو جائے تو آپ بعد میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نیچے دیئے گے فون نمبر پہ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو بلغاریہ کی جو بیسک انفرمیشن ہے پہلے بہت دیتا چلوں کہ بلغاریہ کہاں پہ ہے کیونکہ بہت سارے ہمارے ویورز نے بلغاریہ کا پہلی بار نام شاہ سنا ہو بلغاریہ جو ہے وہ یورپین کنٹری ہے یکم جنوری دوہزار ساتھ کو یہ یورپین یونین کا حصہ بنا اب سننے میں یہ آرہا ہے کہ یہ شینجن کنٹریز میں بھی شامل ہو رہا ہے ان کی کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں شینجن کے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو انہوں نے پورا کر لیا اب ایک کٹیگری کے اندر یہ آ چکے ہیں تو دوہزار تئیس یا دوہزار چوبیس کے اندر یہ شینجن کنٹریز میں شامل ہو جائیں گے بلغاریہ کا جو کیپیٹل ہے اس کا نام سوفیہ ہے ان کی جو آبادی یعنی پاپولیشن ہے وہ سیون پوائنٹ تھیری میلین کے راؤنڈ آباوٹ ان کی آبادی ہے یہاں پہ بہت زیادہ پرانی پرانی یوستریز بھی موجود ہے جن میں آپ بہت کم بجٹ کے اندر اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اگر کرنسی کی بات کریں تو یہاں پہ بلغاریان لیو جو ہے ایک مضبوط کرنسی ہے یہاں پہ چلتی ہے اس کے بعد دوہزار بیس اور اکیس کے اندر بلغاریہ کے اندر ایشیای کنٹریز سے یعنی کہ پاکستان اس کے بعد ہم بات کریں انڈیا کی یعنی کہ ہندوستان سری لنکا نیپال ان کنٹریز سے تقریبا کوئی ساٹھ ہزار سٹوڈنٹس گئے ہیں اور ساٹھ ہزار سٹوڈنٹس چلے گئے لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ ان کنٹریز کا جو سکسس ریٹ تھا ویزا ریشو تھا وہ ہنڈر پرسنٹ ہے ہنڈر پرسنٹ تو یہ بڑی مزیدار بات ہے اور بجٹ بھی بہت کم کہ اندر سٹوڈنٹس وہاں پر چلے جاتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا کیپٹل کیا ہے اور اس کے اطراف یعنی بورڈر کنٹریز کے اگر بات کریں تو ایک سائٹ پر اس کے رومانیہ آتا ہے اس کے علاوہ ترکی آتا ہے سربیہ آتا ہے گریس آتا ہے یہ اس کے بورڈر کنٹریز میں شامل ہیں دوسرا جو سیٹیزن ہیں بلغاریہ کے یا رومانیہ کے ان کو یوکی اور کینیڈا جو ہے وہ فری ویزا فری انٹری ان کو آفر کرتے ہیں ہمارے جو پاکستانی سٹوڈنٹ وہاں پہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے جب وہ اپنی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو ان کا جو ویزا ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے ورک پرمنٹ میں اور جو ہمارے سٹوڈنٹ وہاں پہ پانچ سال یا پانچ سال سے زیادہ سٹیک کرتے ہیں لیگل طور پر ٹھیک ہو گیا یہ میں کلیر کر دوں پانچ سال یا پانچ سال سے زیادہ تو وہ الیجیبل ہوتے ہیں امیگریشن کے لیے تو یہ بڑی زبردست نیوز اور خبر ہے آپ سٹوڈنٹس کے لیے اب چلتے ہیں ہم سٹیڈی کے لیے ہمیں کن ریکوائرمنٹ سے گزرنا پڑتا ہے کتنا ڈیوریشن لگتا ہے کتنا ٹائم لگے گا اور سب سے اہم بات کہ کتنے پیسے لگیں گے ٹھیک ہو گیا یہ میں کلیر کٹ اور سادہ الفاظ میں آپ کو آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اچھا جو بلغاریہ ہے وہ دو پروگرام آپ کو آفر کرتا ہے دو پروگرام سے مراد ہے ڈگری پروگرام اور دوسرا جو ہے وہ فاؤنڈیشن پروگرام فاؤنڈیشن پروگرام بلغاریان لینگویج جن کے نمبر کم ہے یعنی کہ 58-57% مارکس ہیں ریکوائرمنٹ میں تو وہ 50% کہتے ہیں لیکن میں پھر بھی آپ کو یہ کہوں گا کہ 56 سے اوپر والے ہم سے رابطہ کریں ان کا جو ہے وہ سیمپل سی ریکوائرمنٹ ہے 58% آپ کے مارکس ہوں آئٹس کی ضرورت نہیں ہے اور بینک سٹیٹمنٹ کوئی بہت ہیوی نہیں چاہیے بینک سٹیٹمنٹ کوئی 7000 یورو یعنی کہ پاکستانی اماؤنٹ میں کوئی 14 سے 15 لاکھ روپے کی بینک سٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے 3 سے 3.5 مہینے کے اندر آپ کا یہ پورا پروسیجر کمپلیٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ 190 to 100 days کے اندر اندر اچھا اس کے اندر جو ایک لیندھی پروسیجر ہے جو ہمارے سٹوڈنٹ کو ڈسٹرب کرتا ہے جو پریشان کرتا ہے وہ جو ہے وہ ڈاکومنٹس کی اٹسٹیشن ہے ایک تو ہم ڈاکومنٹس کی اٹسٹیشن کرواتے ہیں جو تمام کنٹریز کے لیے ہے یعنی کہ پاکستان کے بورڈ سے آئی بی سی سی سے اس کے بعد فاران آفیس سے اور اچھ ای سی سے بلغاریہ کے اندر یہ تمام ڈاکومنٹ جب آپ اٹسٹ کروا لیتے ہیں اس کے بعد ان ڈاکومنٹس کو آپ نے اٹسٹ کروانا ہے بلغاریہ نمبیسی سے اور پھر ان ڈاکومنٹس کی اپنی اٹسٹیشن کے بعد آپ نے ان کی ٹرانسلیشن بھی کروانی ہے بلغاریہ لینگویج میں اس کے بعد ان کی لیگلائیزیشن نوٹری پبلک ہوتا ہے جو کہ ایک لینگتی پروسیجر ہے ہمارے سٹوڈنٹ اس سے تھوڑا سا اکتا جاتے ہیں تو اس کے اندر اگر میں بلغاریہ نمبیسی کا آپ کو نمبر پروائیڈ کروں بلکہ آپ گوگل سے لے سکتے ہیں نیٹ سے تو وہ آپ کال کریں گے تو آپ کو تین سے ساڑھے تین مہینے کا ٹائم دیں گے تو یہ ہم سرویسیز بھی کرتبا کنسلٹنٹ آپ کو آفر کرتا ہے کہ within 10 to 15 تین ڈیز کے اندر اندر آپ کے تمام ڈاکومنٹس اٹیسٹ بھی ہو جائیں گے بلغاریہ سے ٹرانسلیشن بھی ہو جائے گی لیگلائزیشن بھی ہو جائے گی اور نوٹری پبلک بھی ہو جائیں گے 10 to 15 ڈیز کے اندر اندر ٹھیک ہے پاکستان امبیسی سے اگر یہ بلغاریہ نمبیسی سے کرائیں گے تو تین سے ساڑھے تین مہینے کا ٹائم لگے گا اچھا اس کے بعد میں بات کر رہا تھا ڈگری پروگرام ڈگری پروگرام کے اندر جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کم سے کم آپ کے مارک 63% آپ کے نمبر ہونے چاہیے بلغاریہ کے اندر چار لینگویجز کے اندر آپ تلہیم حاصل کر سکتے ہیں انگلیش میں رشیان لینگویج میں اس کے علاوہ بلغاریان تو ہے ہی ہے اور جرمن لینگویج کے اندر آپ وہاں پہ تلہیم حاصل کر سکتے ہیں جو سٹوٹنٹ ہمارے جرمنی جانا چاہتے ہیں لیکن وہ جرمنی کی ریکوائرمنٹس میں پورا نہیں اترتے یعنی کہ جرمنی کے اندر آپ کا بلوک اکاؤنٹ ہے آپ کا آئیٹس ہے اور بہت سارے ایشوز ہیں اور بڑا لیندھی پروسیجر ہوتا ہے تو وہ جرمنی کی زبان میں جرمن لینگویج میں آپ بلغاریہ کے اندر بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ڈاکومنٹیشن کی تو میں نے بات کر لی کہ within 10 to 15 ڈیز کے اندر آپ کے ڈاکومنٹ سارے کمپلیٹ ہو جائے کہ اٹیسٹیشن بھی ہو جائے کہ سارا کچھ ہو جائے گا اچھا اس کے اوپر پورا جو پروسیس پہ آپ کا ٹائم لگتا ہے وہ بھی میرا خلال میں بتا چکا ہوں کہ 3 سے 3.5 مہینے کا آپ کا ٹائم لگے گا ڈگری پروگرام میں جائیں گے تو 3 سے 4 مہینے کا آپ کا ٹائم لگ جاتا ہے اب جو انٹیک چڑھ رہا ہے وہ فیب انٹیک کے اندر آپ کے اڈمیشن ہوگا جو کہ کلاسی سٹارٹ ہو رہی ہیں 18 فروری سے 18 فیب سے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ اوری طور پر اپلائی کریں 10 to 15 ڈیز کے اندر اندر اڈمیشن جو ہیں بلغاریا کے وہ کلوز ہو جائے گے اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بلغاریا میں اکاموڈیشن کے حوالے سے رہائش رہائش آپ کو دو تین طرح ایک اگر آپ یوشٹری کے اندر رہنا چاہیں وہ بھی آپ کو مل جائے گا باہر کوئی فلیٹ آپ لینا چاہیں وہ بھی آپ کو مل جائے گا کم سے کم جو آپ کو پر منت کے حساب سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کم سے کم جو آپ کا اکاموڈیشن کے اوپر ایکسپینس آتے ہیں وہ 80 یورو سے لے کے 150 یورو کے راؤنڈ آباؤٹ آپ کا پر منت اس کے اوپر ایکسپینس آتے ہیں فوڈ کے ایکسپینس بھی پر منت کے حساب سے تقریبا یہی ہے اور میں جو آپ کو بلغاریا فانڈیشن کے اوپر جو آپ کے ایکسپینس آئیں گے وہ میں ابھی تک نہیں آپ کو بتا سکا وہ اگر ہم سمیسٹر وائز بات کریں تو پہلے سمیسٹر کا آپ کا خرچہ تقریبا 25 سو یورو آپ کے ایکسپینس آتے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں آپ کی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں تین ساڑھے تین مہنے میں ہوگا 25 سو یورو آپ کے ایکسپینس آئیں گے جو کہ پاکستانی روپیز کے اندر کو 6.6 لاکر میرا خیال ہے اتنے بنتے ہیں باقی کوئی چیز میں مس کر رہا ہوں تو یہ سکرین کے اوپر آپ کو نمبر مل جائے گا ہمارے لاہور آفیس کا یعنی پنجاب سے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ لاہور آفیس رابطہ کریں جن کا تعلق KPK یعنی خیبر پختون خاصے ہیں وہ کشاور آفیس پہ رابطہ کریں اور جن کا تعلق اسلام آباد یا کشمیر سے ہے وہ ہمارے برانچ اسلام آباد جو برانچ ہے وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ویب سائٹ بھی مل جائے گی آپ کو ای میل اڈیس بھی مل جائے گا اور آپ کو فون نمبر بھی سکرین پہ آپ کو مل جائیں گے اچھا اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا ڈن بیس کچھ سٹوڈنٹ ہم سے رابطہ کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ سر ڈن بیس پہ ہو جائے گا ڈن بیس پہ ڈن بیس آئی ڈانڈ نو کہ وٹ مینڈ ڈن بیس ہر کوئی اس کو مختلف مننگ میں لیتا ہے تو کچھ سٹوڈنٹ کہتے ہیں جی ڈن بیس یہ ہے کہ سر آپ ہمارا کام کر دیں آپ ہمارے اوپر انویسٹ کر دیں ہمارا جب کام ہو جائے گا تو ہم آپ کو پورے پیسے دے دیں گے ہمارا جب ویزا سٹیمپ ہو جائے گا تو ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنا اور ہمارا ٹائم ویس نہ کریں ہم سے رابطہ کر کے ڈن بیس پہ ہم ایک کنسلٹنٹ ہے ہم آپ کا پروسیس کرتے ہیں آپ کے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کرتے ہیں آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں تاکہ آپ کم بجٹ کے اندر وہاں پہ جا کے تعلیم حاصل کر سکے ڈن بیس میں کیسے آپ پہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں لیکن میں یہ آپ کو بتاتا چلوں یہ کلیر کرتا چلوں ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے تھنڈی ہوا کا جھوکا ہو کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں آپ اپلیکیشن فیز دیتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ آپ کا اڈمیشن لیٹر نہیں آتا تو آپ کے پیسے آپ کو ریفنڈ ہو جاتے ہیں پورے اگر آپ نے سارا کچھ کر لیا اڈمیشن لیٹر بھی آ گیا ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہو گئی آپ امبیسی چلے گے امبیسی انٹرویو بڑا شورٹ سا انٹرویو ہوتا ہے چھوٹا سا جسٹ انٹروڈکشن انٹرویو what is your name why you want to go بلغاریا why not in پاکستان بیسی قویشن اس کی ہم تیاری کرواتے ہیں اس سوالے سے آپ پریشان نہ ہو تو آپ کیوں جا رہے ہیں بلغاریا تو یہ چھوٹے چھوٹے question ہوں گے ان سے تو اگر وہ امبیسی سے reject ہو جاتے ہیں جس کے chances بہت کم ہیں only 3% reject ہوتے ہیں تو آپ نے جو یونسٹری کو fees دی ہوگی وہ totally آپ کو refund ہو جائے گی جو آپ نے consultant کو یعنی کہ ہمیں ہماری consultancy fees دی ہوگی service charges وہ پورے کے پورے آپ کو واپس ہو جائیں گے اگر آپ اسے done based کہتے ہیں تو welcome پھر آپ کا کام ہو جائے گا آپ کا بغیر نقصان کے آپ کا یہ پورا procedure complete ہوگا اور ہم آپ کا کام ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمام چیزیں آپ کو اس میں بتا دی ہیں کہ اس کے اوپر جو total time لگتا ہے 3 سے 3.5 مہینہ کا time لگے گا اگر expense کی بات کریں پہلے semester کی تو 24 سے 25 سو یورو کے expense اس کے اوپر آتے ہیں اگر degree program کی ہم بات کریں تو اس کے پہلے semester کے اوپر expense جو آئیں گے وہ اس سے تھوڑے سے زیادہ ہیں تقریبا کوئی تو 100 یورو 80 یورو کے اندر پر مند کے حساب سے آپ کو accommodation مل جاتی ہے اور food expense بھی اچھا یہ آپ کو وہاں پہ اتنے میں ہی آپ کے expense ہوتے ہیں اچھا اس میں سب سے اہم بات جو ابھی تک میں نے آپ کو نہیں بتائی وہ ہے part time job آپ بالکل وہاں پہ part time job کر سکتے ہیں allow ہوتا ہے legal طور پہ آپ کام کر سکتے ہیں اگر اس کا آپ یہ مجھ سے پوچھیں کہ ہم کتنا کما سکتے ہیں تو normally جو آپ کا 400 سے 600 یورو تک پر مند کے حساب سے آپ کما سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی skill ہے تو آپ اس کو use کریں گے تو definitely آپ اس سے کہیں زیادہ کما سکتے ہیں میں نے آپ کو وہ بتایا جو ایک normal وہاں پہ ہر بندہ وہاں پہ کماتا ہے تقریبا 600 یورو پر مند کے حساب سے تو انشاءاللہ آپ ہم سے رابطے میں رہیے گا نیچے ہمارے phone number لکھے ہوئے ہیں head office lahore کا number پشاور office یعنی خیبر پختونخواہ کا number اس کے علاوہ ہمارا اسلام آباد اور کشمیر کا number آپ ان number پہ کسی time بھی رابطہ کر سکتے ہیں اسی ہو کے انشاءاللہ آپ کو اس کا response آئے گا email کے ذریعے رابطہ کریں website پہ ہمیں سرچ کریں اور اگر آپ نزدیک ترین areas میں رہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کا تعلق KPK سے ہے تو پشاور برانچ میں آپ رابطہ کریں اگر آپ کا تعلق پنجاب سے ہے تو لاہور برانچ میں رابطہ کریں یا پھر آپ ہمارے اسلام آباد اور آفیس میں رابطہ کریں تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ شب و خیال